اوم نمو نارائن مطروں ایک بار پھر سے آپ سبھی ویقتیوں کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل اوم نمو نارائن پر مطروں یہ ویڈیو خاص ان ویقتیوں کے لیے ہے جن کے گھر پریوار میں کوئی صدس سے ایسا ہے جس پر کالے جادو کا سایا ہے اور وہے اس پریشانی سے تنگ آ چکا ہے بہت بار نورمل انسان کا بھی اس پرکار من ہوتا ہے کہ وہے خود کا شریر ختم کر لے اپنی جان دے دے اور اس انسار سے مکتی پرابت کر لے دراصل اپنی جان دے کر مکتی پرابت کرنا یہ ہے سمجھداری نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہے وہ چیز ہے کہ آپ جیون کا مول ادیشے جان گئے ہیں کہ آپ وہ ستے جان گئے ہیں جس کے لیے آپ کو یہ ہے جیون ملا ہے پرانتو ایسا ابھیاس تب ہی ہوتا ہے منوشے کو جب وہے کسی کے قریے قرائے کے پرابت میں ہو خود کو ختم کرنے کے خیال آنا خود کی نیندیں خراب ہو کر برے سپنے آنا سب کاروبار نشٹ ہو جانا گھر پریوار نشٹ ہو جانا اور بہت سے ایسی گھٹنائیں انسان کے ساتھ اس سمجھ گھٹتی ہیں کہ وہے ایک دکھ درد سے باہر نہیں آتا اور دوسرا دکھ درد اس کا انتجار کر رہا ہوتا ہے تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے کیونکہ اس سمیں منوشے کے پاس اتنا نہ تو دھن سامرتھے ہوتا ہے کہ وہے اپنا علاج کسی سے تانترک دوارہ کروا پائے اور نہ ہی اس سمیں اس کا دماغ اتنا چل پاتا ہے کہ وہے یہ سب دکھانے میں اپنا سمیں ویرتھ کرے یا یہ سب پتہ کرنے میں کرے کہ یہ سب کارے کس کے دوارہ کیا گیا ہے اور کیا اس کا علاج میں کروں تو اس کے لئے متروں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریوار میں آپ کے صدد سے کوئی ایسا ہے یا آپ کا دین بندھو کوئی ایسا ہے جس کے ساتھ یہ سمجھ سیاہ ہو رہی ہے تو یہ اپائے آپ اس تک پہنچا سکتے ہیں یہ اپائے کر کے اوشے ہی اسے لاب ملنا پرابت ہو جائے گا دراصل میں آپ کو دو اپائے ماہ کالی کے بتانا چاہتا ہوں اور میں پوری جانکاری دینا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی گلتی نہ ہو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ منطر بتانے کا اپائے بتانے کی کیا فیس لیتے ہیں ہم کوئی فیس نہیں چاہتے آپ سے کوئی منطر بتانے کا آپ کو کوئی پیسہ نہیں چاہتے ہم ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا پیار اسی پرکار بنا رہے ہماری فیس یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے ہم اسی پرکار جن ستہ کے ہت میں لگے رہیں یہی نارائن کا آدیش ہے کچھ لوگ ہیں جو ایسا سوچتے ہیں ایسا کہتے ہیں کہ گرو جی سیدھا ویڈیو شروع ہوتے ہی اپائے بتا دیا کرو اور بس اگر اتنی ہی جلدی ہے تو اپائے کس پرکار کرو گے اگر آپ کے پاس اتنا بھی سمیں نہیں ہے کہ اپائے کو ٹھیک طریقے سے سن لیں جو اس کا پربھاو ہے وہ کس پرکار ہوگا اس کے نیم کیا ہے اس کی ویڈی ویڈھان کیا ہے بہت جاننے کا اگر آپ کے پاس سمیں نہیں ہے تو آپ اس اپائے کو اگر کرنے میں ایک سے دو گھنٹے لگ گئے تو آپ کس پرکار اس کو کرو گے آپ صرف دینک کاریوں کی طرح اسے بھی ایک کارے سمجھ کر نپٹانے کی کوشش کریں گے جو کی آپ کو ٹھیک نہیں کرے گا الٹا خراب کر دے گا تو ایسی ویقتیوں سے میرا نیویدن ہے کہ کرپیہ اپنی جندگی کے دس منٹ لگا کے ایک اپائے کو اگر آپ سن کے ٹھیک ہو رہے ہیں سوست ہو رہے ہیں کسی کا جیون بچ رہا ہے تو اوشے سنیں تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس میں دو اپائے میں آپ کو بتاؤں گا دونوں اپائے بھند ہیں ترپیہ ان کو دونوں کو الگ الگ کر کے سنیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی دوویدہ میں فز جائیں کہ کس اپائے کے لیے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلا اپائے وہ ہے بھی مہاکالی کا ہے اور دوسرا بھی مہاکالی کا ہے پہلا اپائے وہ ہے جس کے لیے آپ کو باہر جانا پڑے گا اور دوسرا اپائے وہ ہے جو آپ کے گھر میں ہو جائے گا پرانتو دونوں ہی اپائے کو دھیان پوروک کریں تو پہلے اپائے کو جانتے ہیں وہ پہلا اپائے سات گلاب کے فولوں کا ہے سات گلاب کے فول شنیوار کے دن مہاکالی کے مندر میں آپ نے لے کر جانے ہیں جو بھی آپ کے نجدیک جو بھی آپ کے سمیب مہاکالی کا مندر ہو وہاں پر سات آپ نے گلاب کے فول لے کر جانے ہیں جو ایک دم صاف ہو سوچ ہو پنکھڑی ہتھ ہو وہاں نے جانے کے بعد مہاکالی کے چرنوں میں ارپیت کرنے ہیں اور ان سے نویدن کرنا ہے کہ آپ یہ کارے جس کارے ہے تو کر رہے ہیں آپ یہ کارے آپ یہ کارے جو آپ کے اوپر یا آپ کے کسی پریے کے اوپر بادھا بنی ہوئی ہے جو کیا کرائے ہوا ہے اس کے لئے کر رہے ہیں کرپیا آپ کو اس میں سفلتا پردان کروائیں اگر کوئی بھول چک ہو جائے تو شما یاچنا کریں اور وہاں پر مہاکالی کے مندر میں آپ کو تھوڑی دیر بیٹھنا ہے تقریباً اکیس مالا کا جاپ ہے وہاں پر کرنے کے لئے جو دوسرا اوپائے ہے اس میں جاپ نہیں ہے پہلے اوپائے کی جو بات ہو رہی ہے وہ ساتھ فول آپ نے چڑھا دینے کے بعد ماتا کالی کے چرنوں میں اور ان سے ونتی کرنے کے بعد وہاں پر بھی راجمان ہو جائیں مہاکالی کے سمکش ردراکش کی مالا سے آپ جاپ کر سکتے ہیں کالے حقیق کی مالا سے آپ جاپ کر سکتے ہیں کرین بیج منطر کا آپ نے جاپ کرنا ہے آم کرین نمہ آم کرین نمہ آم کرین نمہ آم کرین نمہ اس پرکار اکیس مالا کا جاپ آپ نے کرنا ہے جلد باجی نہ کریے یہ بیسے ہی بہت چھوٹا منطر ہے سرلتہ سے تھوڑی ہی دیر میں اکیس مالا آپ کی پونڈ ہو جائیں گی اکیس مالا جاپ کر لینے کے بعد اب جو آپ نے سات پشپ گلاب کے جو آپ نے مہاکالی کے چرنوں میں ارپت کیے تھے ان سبھی ساتوں میں سے تین تین پنکھڑیاں آپ نے توڑ لینی ہے سات آپ نے گلاب چلائے تھے اور ساتوں میں سے تین تین پنکھڑیاں آپ نے توڑ لینی ہے مہاکالی کے چرنوں میں لگا کر ان کا آشرواز روپ میں آپ نے پیڑی تبیقتی کو وہے اکیس پنکھڑیاں جو آپ توڑیں گے تین تین توڑیں گے سات گلاب کے فولوں میں سے اکیس پنکھڑیاں آپ کے پاس ہوں گی وہے اکیس پنکھڑیاں آپ نے پیڑی تبیقتی کو کھلانی ہے اگر آپ سویم ہی پیڑی تبیقتی ہیں تو آپ نے خود گرہن کرنی ہے یہ ہے لگاتار تین شنیوار آپ نے کرنا ہے آپ خود دیکھیں گے کہ اس پرکار سے آپ کی صحت میں جو فرق آنے لگا ہے اور جو کیا کر آیا تھا وہے اندر سے ختم ہو رہا ہے اس سے وہے تنتر بھی کٹ جاتا ہے جو کسی کا کھلایا پھلایا ہو آپ اوپری عبادہ کے لئے جان لیتے ہیں کہ کس پرکار سے آپ اوپری عبادہ اپنی دور کر سکتے ہیں یا آپ کو نہیں پتا کس نے کیا ہے کیا کیا ہے کیا ہوا ہے پر انتو اتنا جرور ہے کہ کچھ ہوا ہے تو اس کے لئے یہ ہے دوسرا اپائے آپ کر سکتے ہیں دوسرے اپائے کے لئے آپ کو جرورت ہے سوہ کلو نیمبو کی دھیان رکھئے سوہ کلو آپ نے اس میں نیمبو لینے ہیں یہ ہے نیمبو آپ نے شنیوار کے دن لینے ہیں شنیوار کے دن سوہ کلو نیمبو لے کر کسی ایک آنت ستان پر بیٹھ جائے اگر آپ یہ ہے کارے اپنے گھر پر کر رہے ہیں تو گھر کی چھت پر بیٹھیں کیونکہ نیمبو جو ہے ہم نے وہے جلانے ہیں اور جب نیمبو جلیں گے سڑیں گے تو اس کا جو دھوان اتپن ہوگا وہے آپ کے گھر میں نہیں آنا چاہیے اس لیے گھر کی چھت پر بیٹھ کے یہ کارے کر سکتے ہیں کسی ایسے ستان پر بیٹھ کے یہ کارے کر سکتے ہیں جہاں پر دھوان آپ کو تچ نہ کرے آپ کے گھر کے اندر نہ آئے دکشن دشا کی اور آپ نے مکھ کر کے بیٹھنا ہے ماہ کالی کے بھی جاکشر کا دھیان کرتے ہوئے کریم شبد کا دھیان کرتے ہوئے ماہ کالی کا دھیان کرتے ہوئے کریم شبد اچارن کرتے ہوئے وہیں سوہ کلو نیمبو آپ نے اگنی اپنے سامنے پریجولیت کر لینی ہے اگنی میں آپ استعمال کر سکتے ہیں بیر کی لکڑی کا بیر بیر ورکش کی لکڑی ہوتی ہے اگنی میں آپ بیر ورکش کی لکڑی اور تیل کے تیل کا استعمال کریں گے اور سوہ کلو نیمبو جو آپ نے لیے ہیں سب سے پہلے ان کو ساف سوچ جل میں دھولیں اور اس کے بعد سوک جانے کے بعد تیلک کریں ان کے اوپر تیلک کر دینے کے بعد یہ کارے پرارام کریں سوہ کلو نیمبو ایک ایک کر کے اپنے اوپر سے سات بار گھمائیں گے اور کاٹ کر کے اگنی میں ڈالیں گے دھیان رکھئے جب آپ اس کو کاٹیں گے تو چار ٹکڑے ہونے چاہیے نیچے سے جڑا ہونا چاہیے اوپر سے چار ٹکڑوں میں ہونا چاہیے سفلتہ پرابت ہوگی ہی ہوگی آپ خود محسوس کریں گے اپنے آپ کو روگ مکت ہوتا ہوا اپنے آپ کو بادھا مکت ہوتا ہوا مطروں یہ دو اپائے ہیں دو میں سے کوئی بھی ایک آپ کر لیں آپ کے کسی بھی پرکار کے جادو ٹونا ہو وہے کٹے گا ہی کٹے گا ایسی جانکاری ہم نے اور بھی بہت ویڈیو میں دی ہوئی ہے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی آپ کو بہت لنک مل جائیں گے آپ ہمارے چینل پہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں دو سے تین سال ہو چکے ہیں ہم نے ویڈیو کا کارلے جو کیا ہوا ہے آپ ہماری دو سال پرانی تین سال پرانی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے کالا جادو کی کٹ بھی بہت بتائی ہوئی ہے ہر پرکار سے بتائی ہوئی ہے کسی بھی پرکار کی آپ کالا جادو کی کٹ کریں گے تو اوشے سفل ہوگے یہ ہے ٹوٹکا بہت اجماعہ ہوا ہے آپ سویم کریے اور ہمیں اوشے بتائیں اس کے کیا پرنام نکلتے ہیں آپ سب ہی مطروں سے میرا آگرہ ہے کہ ہماری ایک ویڈیو آنے والی ہے وشی کرن سے سمبندد کچھ ویکتیوں نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کسی کو من میں یاد کریں اور وہ وش میں ہو جائے یا وہ ہمیں یاد کرنے لگے ایسا کچھ بتائیں تو اس سے سمبندد ہماری ایک ویڈیو آنے والی ہے وہ ویڈیو دیکھنا نہ بھولیں ابھی تک جن ویکتیوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ویڈیو کو لائک نہیں کیا وہ جلد سے جلد کر دیں تاکہ آگے بھی ہم اسی پرکار جانکاری دیتے رہیں اور آپ سے جڑے رہیں ہم پھر ملیں گے آپ سے کسی انہے ویڈیو میں کسی انہے جانکاری کے ساتھ کسی انہے منطر کے ساتھ اس ویڈیو سے سمبندید اگر آپ کے امن میں کوئی پرشن ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں موسیقی